سلام علیکم ایوروان کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیر دیسے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے تو آج میں بنانے چاہر ہوں بہت ہی مددار سا اوٹس پینکیک اوٹس بنانا پینکیک اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی جھٹ پٹ بن جاتا ہے تو اس کو بنانے کے لیے ہم لوگوں کو جنگل گرنس چاہیے یہاں پر میں نے 3 ٹیبل سپون بھر کے اوٹس پاوڈر لیا ہے اپنے سمپل اوٹس لینے ان کو گرنڈ کر لینے وہ آپ کو اوٹس پاوڈر بن جائے گا 1.5 ٹیبل سپون بھر کے میں نے یہاں پر آم چکی کا آٹا لیا ہے ایک انڈا لیا ہے ایک کیلہ لیا ہے اور یہاں پر میں نے شگر فریز لیا ہے آپ لوگ چاہو تو اس کے اندر براؤن شگر ڈال سکتے ہو ہنی ڈال سکتے ہو یا اگر آپ لوگ کوئی ڈائیٹ نہیں کر رہے ہو تو آپ اس کے اندر سمپل شگر بھی ڈال سکتے ہو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو اور ساتھ مجھے بیل آئیکن اس کو ضرور پیس کر دیجئے گا اور سبسکرائب کے بٹن پر بھی کلک کر دیجئے گا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ایک باول کے اندر میں نے یہاں پر 3 ٹیبل سپون اوٹس ڈال دیئے ہیں اور اب اس کے اندر ڈال دوں گی میں یہ 1.5 ٹیبل سپون بھر کے جو میں نے چکی کٹا لیا تھا وہ اور ایک انڈا اس کے اندر توڑ دوں گی اور یہ جو کیلہ ہے اس کو اچھے سے میچ کر کے اس کے اندر ڈال کے پھروا بساتی ہوں تو یہاں پر میں نے انڈا بھی ڈال دیا ہے اور جو برنانا تھا اس کو بھی اچھے سے میچ کر کے میں نے ڈال دیا ہے اب میں کیا کروں گی اس کے اندر یہ شگرفریز ڈال دوں گی اور یہاں پر میں نے تقریباً 3 ٹیبل سپون بھر کے دور لیا ہے دودھ ملک ہے یہ تو یہ ڈالوں گے اس کے اندر یہ تھوڑا سا میں نے اُبلتا ہوا دودھ لیا ہے اب وارم ملک ڈال کر پھر واپس آتی ہوں تو یہاں پر شگر فریز اور دودھ ڈال کر میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا اور یہ ہمارا جو پینکک کا بیٹر ہے وہ بلکل ریڈی ہے ہم اس کو فرائے کرنے کی طرف چلیں گے تو یہاں پر میں بتاتی چلوں کہ یہ وہ حضرات جو ڈائیٹ کر رہے ہیں جو ومنز ڈائیٹ کر رہی ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے یہ آپ اپنے بیگ پاسٹ میں ضرور انکلیوٹ کریں اس کے علاوہ جو لوگ ڈائیٹ نہیں کر رہے ہیں وہ اس کے اندر چینی بھی ڈال کے کھا سکتے ہیں اور اس کو جو ہے اوپر سے آپ لوگ نیٹیلا یا کسی بھی چاکلیٹ سپریڈ سے آپ لوگ اس کو کور کر سکتے ہیں تو چلیں اب ہم اس کو فرائے کرنے کی طرف چلتے ہیں تو فرائے کرنے کے لیے میں اس طرح چھوٹو سا پین لے رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو نانسٹک پین میں بنا سکتے ہیں کسی بھی تو یہاں میں یہ چھوٹو سا پین لے رہی ہوں اس کے اندر جو ہے آپ لوگ ایک چھوٹا سا بنا سکتے ہیں اور اس کی آپ تین سرونگز لے سکتے ہیں اور اگر آپ بڑا بنانا چاہیں تو آپ اس کی ایک سرونگ لے سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کو جو ہے میں اچھے سی گرم کرلوں گی اور اس کو پر 1 ٹی سپون سے بھی تھوڑا کم 1 ٹی سپون سے بھی ہلکا سا کم میں اس کے اوپر دیسی گھی ڈالوں گی اور اس کو جو anچے سی گھی ڈال کر پھر میں دیسی گھی ڈال کر پھر دکھاتی ہوں تو میں نے جو ہے اس کو اس طرح گ비ریز کر لیا ہے اور اس کے اوپر اب میں پینکک کا بیٹر ڈال دوں گی اور ڈال کے پھر دکھاتی ہوں تو یہاں پر جو پینکر کا بیٹر ہے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا اور اب اس کو جو اچھے سے پکاؤں گی ایک سائیٹ سے ہاں پر جو ہے ہمارا پینکر کا بیٹر میں نے اس کو اچھے سے اوڈال دیا اس کے اندر اور اس کو اچھے سے ایک طرف پکا کے پھر اسے فلپ کر کے دکھاتی ہوں تو یہ ایک طرف سے ہو گیا تھا میں نے دوسری طرف اس کو پ arguably لیا اور دیکھیں کتنا مزے کا اس کا کلر آیا ہے تو دوسری طرف سبھے پکاو کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کیسے لگے گا اس کی فائنل لک کیا ہوگی تو میں تینوں بنا کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو گائز ریڈی ہیں یہاں پر ہمارے تینوں پینککس اوٹس پینکک اوٹس بنانا پینکک تو یہاں پر یہ میرا ایک چھوٹوں سے بنا ہے تو اب میں اس کو جو ہے آپ کو اس کا فائنل لک دکھاتی ہوں تو گائز یہاں پر ریڈی ہیں ہمارے بہت ہی مددار سے اوٹس بنانا پینکک یہ بہت مزے کے بنے ہیں جو ڈائیٹ کر رہی ہیں یہ ان کے لیے بہت ہی آئیڈیل ریسیپی ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنے گھر میں اور اپنا فیڈبیک ضرور شیئر کیجئے گا کہ کیسے بنے جو لوگ ڈائیٹ نہیں کر رہے ہیں وہ اس کے اوپر نیوٹیلہ لگا کے کھا سکتے ہیں یا کوئی بھی چاکلٹ سپریڈ میپل سیرپ کچھ بھی ڈال کے آپ لوگ کھا سکتے ہیں یہ ریسیپی اچھی لگی ہے اگر اچھی لگی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ساتھ میں جو بیل آئیکن اس کو ضرور پس کر دی جائے گا تاکہ آپ کو میری سائیڈ نوٹیفکیشنز مل سکے چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا آؤں گی ایک نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ